بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے موجزات سے نوازا جن کی گواہی زمین پر جلنے والے ہر قسم کے جنوروں نے دی کبھی اونٹھ نے بارگئی رسالت میں آ کر اپنے دک کی دستان سنائی تو کبھی ایک بکری نے بغیر دودھ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے دودھ دینا شروع کر دیا ایک بیڑیا جس نے تبلیغ اسلام کیا اور ایک گوہ جس نے آپ کی نبوت کا کھلنا اعلان کیا یہاں تک کہ ایک مری ہوئی بکری آپ کے حکم سے پھر سے زندہ ہو گئی ان تمام موجزات کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جنور بھی آپ کی سچائی اور آپ کے مرتبے کو پہچانتے تھے اور تمام واقعات کو اب میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ناظرین اکرام سب سے پہلے میں آپ کو ایسا واقعہ سناتی ہوں جو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ جنور بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرتے تھے اور آپ کے سامنے سر جھٹاتے تھے یہ حدیث کی روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک امساری کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا بلکہ لوگوں پر حملہ کر کے ان کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا لوگوں نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی جانکاری دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ بہت خطرناک ہے یہ لوگوں کو کاٹنے کے لئے دھوڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں یہ کہہ کر آپ آگے پڑے تو اونٹ نے آپ کے سامنے آ کر اپنے سر اور گردن کو جھکا لیا آپ نے اونٹ کے سر اور گردن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور وہ اونٹ بالکل نرم اور حکم کو ماننے لگا پھر آپ نے اس اونٹ کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مفروم جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن جنوں اور انسانوں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کو نہیں جانتے اور نہ ہی مانتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تمہیں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوروں کو سجدہ کیا کرے اسی طرح ایک اور اونٹ پار گئے رسالت میں کسی طرف ریاد کرنے لگا آپ کو سناتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار ایک انساری کے باغ میں تشریف لے کے وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا جو زور زور سے چلا رہا تھا جب اس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایک دم بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس کے سر اور کنپٹی پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اونٹ کو تسلی ہوئی اور وہ بلکل خاموش ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے لوگوں نے بتایا کہ اس کا مالک ایک انساری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بلوایا اور فرمایا اللہ نے ان کو جانوروں کے تمہارے لئے قبضے میں دیا ہے اور یہ تمہارے مہتتت ہیں ان کے لئے تم پر لازم ہے کہ ان جانوروں پر رحم کیا کرو تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت دی ہے کہ تم اسے بوکھا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے ناظرین اکراب اب ہم آپ کو سناتے ہیں بے دودھ ہونے والی بکری نے دودھ کیسے دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نوجوان لڑکا تھا اور مکہ میں کافروں کے سردار اقبہ بن ابی معاید کی بکرییں چرایا کرتا تھا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اے لڑکے اگر تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہو تو ہمیں بھی پلوا دو میں نے کہا یہ بکرییں میری نہیں ہیں بلکہ میں ان کا چراوا ہوں اور امانت کے طور پر ان کی دیکھ بال کرتا ہوں اس لئے بنا مالک کی اجازت کے دودھ نہیں دے سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں سے کوئی بچہ بھی ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرما اس بچے کو میرے پاس لاؤ میں اسے لے آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بکری کے بچے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھن کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا تو اچانک تھن دودھ سے بھر گیا اور اس کو دو داہا کر پہلے آپ نے خود دودھ پیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھ کو بھی پلایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کے تھن پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اے تھن تو سمٹ جا تو وہ فوراں سمٹ کر سوک گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجھے کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ پر جو آسمان سے کلام نازل ہوا ہے مجھے بھی سکھائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور سیکھو کیونکہ تمہارے اندر سیکھنے کی اطلاحیت ہے چنانچہ میں نے آپ کی مبارک زبان سے سن کر قرآن مجید کی ستر صورتیں یاد کرنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے میں اس موجزے کا بہت بڑا ہاتھ ہے اب ناظرین اکرام ہم آپ کو اس بیڑیے کے واقعے کے بارے میں سناتے ہیں جس نے اسلام کا چرچہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا لیکن بکریوں کے چراوا نے بیڑیے پر حملہ کر دیا اور اس بکری کو اس سے چھین لیا بیڑیے نے باگ کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے چراوا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رزق دیا تھا مگٹو نے مجھ سے چھین لیا چراوا یہ سن کر کہا کہ خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے زیادہ حیرت انگیز اور تازب کی دیکھنے والا منزل نہیں دیکھا ایک بیڑیہ مجھ سے عربی زبان میں بات کر رہا ہے بیڑیہ کہنے لگا اے چراوا اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ تو یہاں بکریوں چھرانے آ رہا ہے اور تو اس نبی کو چھوڑے اور مو موڑے ہوئے بیٹھا ہے جن سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ کوئی نہیں آیا اس وقت جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور جنت کے لوگ اس نبی کے ساتھیوں کی بہادری دیکھ رہے ہیں تمہارے اور اس نبی کے پیچ بس ایک گاٹی کا فاصلہ ہے کاش تو بھی اس نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا ایک سپاہی بن جاتا چراوا نے اس گفتکو سے متاسق ہو کر کہا اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا بیڑیہ نے جواب دیا تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا چنانچہ چراوا نے اپنی بکریوں کو بیڑیے کے حوالے کر دیا اور خود برگائی رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا اور واقع جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کو جہاد میں دیکھا پھر چراوا نے بیڑیے کی بات کا ذکر حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اپنی بکریوں کو سلامت پاؤ گے چنانچہ جب چراوا لوٹا تو اس نے دیکھا کہ بیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اس کی کوئی بھی بکری غائب نہیں تھی چراوا نے خوشی ہو کر بیڑیے کے لیے بکری زبا کر دی جیسے بیڑیا کھا کر چلا گیا ناظرین اکرام اسی طرح ایک گو کا واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلیم کا ایک عربی اچانک عزر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا اس وقت آپ اپنے اصحاب یعنی ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے یہ عربی جنگل سے ایک گو یعنی سینٹ مونٹرل پکڑ کر لا رہا تھا عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں عربی یہ سن کر آپ کی طرف دھیان دیتے ہوئے کہا مجھے لا تو روزہ کی قسم ہے میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے یہ کہہ کر اس نے گو کو آپ کے سامنے ڈال دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گو کو پکارا تو گو نے تیز آواز میں کہا لب بی یعنی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں یہ آواز سن کر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تیرا معبود کون ہے گو نے جواب دیا میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے جس کی بادشاہی زمین میں ہے جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے پھر آپ نے پوچھا اے کو یہ بتا میں کون ہوں گو نے بلند آواز میں کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں جس نے آپ کو سچا معنی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلائے اور ناوراد ہو گیا یہ منزل دیکھ کر عربی اس قدر متاثر ہوا کہ فوراں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئی زمین پر آپ سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی نہیں تھا لیکن اب آپ میرے نزدیک میری اولاد بلکہ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کر شکر ہے اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے ایسے دین کی راہ دکھائی جو ہمیشہ طاقتور رہے ہو اور کبھی ہارنے والے نہیں ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے صورت فاتحہ و صورت اخلاص کی تعلیم دی عربی نے قرآن کی صورتیں سن کر کہا میں نے بڑے بڑی اچھی طرح سے بولنے والے لمبی اور چھوٹی ہر طرح کی باتیں سنی ہیں مگر خدا کی قسم میں نے آج تک اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی بات نہیں سنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ بنی سلیم قبیلے کا ایک غریب انسان ہے تم لوگ اس کی مدد کرو یہ سن کر بہت سے لوگوں نے اس سے بہت کچھ دیا یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ نے اسے دس گابن پونٹنیاں دی وہ آدمی سارا مال سامان لے کر جب اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں اس نے دیکھا کہ اس کی قوم بنی سلیم کے ایک ہزار سوار نیزے اور تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں اس نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور کس ارادے سے سواروں نے جواب دیا ہم اس شخص سے لڑنے چاہ رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور ہمارے دیوتاؤں کو برا بلا کہتا ہے یہ سن کر اس آدمی نے انچے آواز میں کلمہ پڑا اور سارا واقعوں نے سنایا جب سواروں نے اس کی زبان سے ایمان افروض باتیں سنی تو سب نے ایک ساتھ کلمہ پڑا پھر وہ سب بارگئے نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہوگے یہاں تک کہ آپ کی چادر بھی آپ کے مبارک جسم سے گر پڑی یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی اپنی سواریوں سوٹر کے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کو پوری طرح سے تعمل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ زمانے میں بنی سلیم کے علاوہ کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا جس سے ایک ساتھ ایک ازار لوگ مسلمان ہوئے ہو